اچھا تو پیچھے ہم نے مسکرینک ریسیپٹرز کی ایکٹیویشن سے کیا کیا پروسیس ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ دیکھی ہے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈرگ ڈائریکٹ ایکٹنگ کیا ہوتے تھے اور انڈائریکٹ ایکٹنگ کیا ہوتے تھے تو اب ہم مسکرینک ریسیپٹر کی ایکٹیویٹر کو انکریز کرنے والے ڈرگ دیکھیں گے ٹھیک ہے مسکرینک ریسیپٹر ایکٹیویٹرز تو ڈسٹریبیوشن وغیرہ دیکھیں ان کی ف دیرگلی ایپٹنگ جو ڈیرگلی恭ینگ سی بنیolesرد پر لگ کے آگے سٹائل کو کے فنگ شن کو ایکٹیویٹ کرتے تھے Mapurenیک سٹر کرتے تھے ہن نے دیرگلی ایکٹنگ لگ رپا پر سو پر جو کو شن انہیبیٹ کرکے سٹائل کو لگ کیسپön کرتے تھے تو اب ہم یقینگ کریں گے ڈیرگ ٹck transp着 ریگویا ریشیہ یا ریشیہ domestرد ایہا اگر ایک چیز پہلے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسکورینک ریسپٹر ایکٹیویٹرز ہیں نا اور بلکرز ہیں یہ نان سپیسپک ہے ایکٹیویٹرز ہو یا نان بلکرز ہو یہ نان سپیسپک ہے جیسے ایمون ایم تو ایم تو ایم تھی تھے نا تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے درگ کی وہ سپیسپکلی ایم دو پیکٹ کرتا ہو تو ہم ہرٹ کی جو ہے اس کو ڈکریز کرے ڈا نین کو یا اینٹئیونسٹ کو use کرے تو یہ سپیسی کی نہ ھی یہ سب کو ایکٹیویٹ کریں گے اور سب کو انیویٹ کریں گے اگر ایکٹیویٹر سے تو انیویٹ کریں گے ابھی ہم کر رہے ہیں مسکلینگ ریسیپٹر ایگونیسٹ ھیک ہے ایکٹیویٹرس ڈیریکٹ ایکٹنگ ڈیریکٹ ایکٹنگ کو لینو ممیتک بھی کسی 있�igt ٹھیک ہے تو ڈیریکٹ ایکٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں دائریکٹ یکٹنگ جو �şوریوں میمیٹکس ہیں یا مسکورینک ایگونیسٹ ہیں وهو تین پلاسز کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کولی ایسٹر ہوں گے! وہ کولی کے اسٹر دوسرے پلانٹ الفن انچائلولین کلوائٹز ہوں گے جو نیٹرل ہی ہم میں ملیں گے�를 wydھڑے پلانٹ سے، ٹھیک ہے اور تصیلیو کیسی خراص معین سنتھیٹک ڈرکس سے ہو سکتا ہے تو اسٹائیل؟ کالین اسٹرز بھی انکلین کے اسٹرز یہ ایک تو اسٹائل کولین خود ہے تو اسٹائل کولین جو ہے نیوکوٹینک کو بھی ایکٹویویٹ کرتا تھا مسکورینک تائب کو بھی ایکٹویویٹ کرتا تھا دوسرا ہے بیتھا کول بیتھا بیتھانی کول یہ مسکورینک ایگونست ہے اور تیسرا ہے کارباکول کارباکول یہ بھی مسکورینک ایگونست ہے اس کی کچھ مطلب Nickotinik ایکٹویٹی بھی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اسی لیے یہ سысٹمییکلی یوز نہیں کیا جاتا چلے چھوڑے سکسینائل کولین یہ نیکوٹینیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے مصقرینیک دیکھنا ہے تو مصقرینیک indas کون کون سے قولین اسٹرس میں سٹائیل کولین بیتھانیکال اور کاربا کول اے بی سی ڈرگ ٹھیک ہے سٹائیل کولین بیتھانیکال اور کاربای کول ہیا دوسرا ہے پلانٹ الکولایٹس پلانٹ الکولایٹس میں ہم نے دیکھا تھا مصقرین کی جو اکٹیوٹی ہو دی تھی مصقرین مصدین جوGRن ریسیپٹر کلائٹ ہے اور نیکوٹین جو ہے نیکوٹینک ریسپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا تھا ٹھیک ہے پیلو کارپین یہ ہے مسکرینک آگونیسٹ ٹھیک ہے پیلانٹ آلکالیٹ میں مسکرین کے ساتھ پیلو کارپین پیلو کارپین یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بی سی ڈرگ یہ ای بی سی کیا ہے اسٹی الکولین بیتھانکول اور کربکول یہ کولین ایسٹرز ہے اور پیلانٹ آلکالائٹس میں پیلو کارپین ہے یہ یاد رکھنا ہے جو ڈائریکٹ ایکٹنگ ایگونیسٹ ہے مسکوری نکھ ٹھیک ہے سنتھیٹک میں یہ سیوی میلین ہے کیا یہ مجھے پروڈانس کرنا نہیں آتا ہے سی ای وی آئی ای 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 لائنی سیوی میلین ٹھیک ہے تو یہ ایک ترشری امین ہے اچھا کوئی چیز ترشری امین ہے کیوں کوارٹرنری امین ہے اس کو جاننے کا کیا امپورٹنس ہے دیکھیں جو چیز جو واتر سلوبل ہوتے ہیں ان کو ہم پولر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پولر ہوسکتے ہیں وہ دیکھے سیل م Pen 숨یم بریس کو نہیں کر سکتے سیل کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پہ پہ لپڈ ہے جو نون پولر ہوتا ہے وہ لپڈ سلوبل کہلاتا ہے وہ ایسلی کلاس کر سکتا ہے ترچری امن نے booth جو ہے جو ہے نا یہ نن پولر ہوتے ہیں تو یہ blood brain barrier کو کلاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو quaternary image جو ہے جیسے اسٹائل کولین ہے بیتھانی کول ہے کاربکول ہے ٹھیک ہے سیکسنال کولین ہے یہ تینو کولین اسٹرس جو ہے یہ تینو مصبورینی کے اگونیس میں اسٹیل کولین بیتانی کول اور کاربکول یہ تینو کوارٹرنری امینز ہے کوارٹرنری امینز کمپونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے چارج جب ہوتا ہے پلس چارج ہوتا ہے تو یہ کلاس نہیں کر سکتے ہیں بلٹ برین بیریئر کو ٹھیک ہے باقی ان کو انیکٹیویٹ کرنے کے لیے اسٹیل اسٹریس انزائم جو ہے یہ ان پر فنکشن کرتا ہے سیوڈو اسٹیلکولین اسٹریس بھی ایک انزائم ہوتا ہے جو ان کو توڑ سکتا ہے تو ان کے فنکشن کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی کاربکول should not be used systemically because it also has unpredictable nicotinic activity بھی ہوتی ہے اس لئے اس کو systemically use نہیں کرتے بلکن tropically use کرتے ہیں اس کی کیا use ہے آگے ہم دیکھیں گے باقی پلانٹ الکولائیٹ میں دیکھیں مسکورین جو ہے یہ مسکورینیک ریسیپٹر کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کو چھوڑے پائیلو کارپین ایمپورٹنٹ ہے پائیلو کارپین کو آپ نے یاد رکھنا ہے پلانٹ الکولائیٹ ہے ڈائریکٹ ایکٹنگ مسکورینیک ایگونیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ترشیری ایمین ہے ترشیری ایمین کا مطلب یہ ہے یہ نان پولر یہ تو یہ central nervous system کے اندر جا سکتا ہے بلڈ میرن بیڈیا کو کلاس کر سکتا ہے اس کے علا ہوا یہ کلا تو گلائکوما میں جو ہے ناخرین ایسر ہوتا ہے قلائکوما کی ٹریٹمنٹ کے لئے پائیلو کارپین ٹھیک ہے تو اور یہ engzsl international strookین کو زہر ہے ہم مسکورینیک ریسیپٹر کو ڈیفرینیٹ کرے گا پہ بعد انکریز کرے گا پہ بعد انصور ایمین یہ شوڑی ہے یہ کرنا تا زور شقی مرم actively سکتے ہوشیمwierیل پی دی ماں vanz تیبل چورائی ہے کہ بلان کی تیبل دیکھیں ڈرک میں اسٹائل کولین ہے بیتھانیکول ہے میتھانکولین ہے پائیلوکارپین ہے سویل لائن حیث ہے یہ سارے ڈائریکٹ ٹیکٹنگ اگونیسٹ ہیں اور ان میں سے یہ سارے جو ہے پائیلوکارپین کے علاوہ یہ تین رنگ ہے اور یہ ایک سنثیہ ٹھیک ہے پائیلوکارپین پلانٹ ایکٹو ٹھیک ہے تو اسٹائل کولین مسکرینک نکوٹینک دونوں ایکٹیوٹی شو کرتا ہے مثالی کوت注 sharp بالچکر انزائیون اس کو بہت زیادہ آرگ�ویس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ short acting ہے short half life ہوگی اس لیے اس لیے اس کو clinically ہم use نہیں کر سکتے باہر سے دیکھے ٹھیک ہے within seconds یہ destroy ہو جاتا ہے bethany call جو ہے اس پہ style calling stress activity جو ہے وہ کم ہے تو یہ مطلب long acting ہوگا نا اس کو ہم use کر سکتے ہیں یہ دیکھو alias کے لیے post operative جب operation کیا جاتا ہے کسی کا تو اس کی GI immortality decrease ہوتی ہے تو اس کو increase کرنے کے لیے ہم bethany call دیتے ہیں bethany call کیا کردہ ہے وہاں پہ M3 receptors کو ایکٹیویٹ کر کے contraction کریں گے GI mortality increase کراتا ہے ٹھیک ہے اگر urine retention کسی میں ہو ٹھیک ہے urine اگر اچھا obstructive ہوتا ہم use نہیں کر سکتے کیونکہ bethany اگر اوپر سے ڈیوٹریسر مسل کو contract کرائے گا آگے obstruction ہے تو پھٹ جائے گا ٹھیک ہے تو obstructive کے لیے urine retention کے لیے نہیں ویسے اگر non-obstructive urine retention ہو تو bethany call دے کر M3 کی activity کو increase کر کے ڈیوٹریسر کو contract کریں گے urination ہم کرا سکتے ہیں باقی یہ methany calling جو ہے اس کی بھی یہاں پہ پلس لگایا ہے یہ بھی بہت ہی short acting ہے ٹھیک ہے short کیا کہتے ہیں living ہے مطلب اس کو estylcholine stress بہت ہی جلدی ڈیگریٹ کرتا ہے colin ister ہے ہاں تو اس کو ہم clinically use نہیں کر سکتے ہیں مطلب therapy کے لیے use نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم diagnostic purpose کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے bronchial hyper sensitivity کو اس کو challenge stress کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ methacoline M ہے نا یہ M2 receptors جو ہوتے ہیں M3 receptors sorry M2 صرف hurt میں ہے ٹھیک ہے M3 receptors جو bronchus میں ہیں ان کو activate کرتا ہے bronchospasm کراتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے اگر کسی کو hypersensitivity ہے آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ ہے کی نہیں ہے تو اس کو test کرنے کے لیے آپ اس کو challenge دیتے ہو methacoline تھوڑا سا سنگوا دیتے ہو تو اگر وہ wheezing کرنا شروع کر رہے ہیں ہاں ہاں کرے تو کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے اس کو bronchial hypersensitivity ہے pylokarpin دیکھو zerostomy کے لیے zerostomy کیا ہوتا ہے گلائکوما اور zerostomy کے لیے pylokarpin zerostomy کے لیے مو کا خوش کو جانا جیسے شوگرین سائنڈروم میں بہت زیادہ ڈرائی نیس ہوتی ہے نا تو ہم پیلو کرپین دیکھر اس کے مو کے اندر سلیوری سگریشن بھگڑا سکتے ہیں سلیوری سگریشن بڑھا سکتے ہیں ڈرائی موت کے لیے اترابیوٹیکلی یوز ہوتا ہے دیکھیں use is bethacol bethacol کے کیا use is bethacol belader میں use ہوتا ہے urine retention ہو اگر ڈرائی موتیلٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اچھا بائی لیٹرال ویگاوٹمی ہو تو ویگاس کیا کرتا ہے ویگاس نرب یہاں پہ پیرہ سمپیتی کی نیرویشن کرتا ہے اسٹیلکولین سے گریٹ کراتا ہے پیرہ سمپیتی اس کو کارٹ دے ویگاوٹمی میں کارٹ دیا جائے جی آئی ٹریک سے ویگاس نرب کو آٹا دیا جائے تو اسٹیلکولین تو نہیں آئے گا اسٹیلکولین کہاں دیتے ہیں باہر سے دیتے ہیں کون سا دیتے ہیں بے اتنای کول اسٹیلکولین ہی ہے ٹھیک ہے بہتنا کول اسٹیلکولین proteone جئے تو یہ بھی وہیں کام کرے آئے گا مکریٹ کر گی موٹیلٹی کو انگریز کرے گا ٹھیک ہے پائیلوکارپین جو ہے یو گلائکومی میں دیا جاتا ہے اور France جیرز رسٹرمیوں نے دیا جاتا ہے درائی موت کو کرنے کے لیے گلائکومی میں پریشر ڈیکریز کراتا ہے پائلو کارپین کیا کرے گا ہے وہاں م3 ریسپٹرز تھے کس میں پیوپیل کے اس کو کونٹریکٹ کرے گا تو اندر وہ دیکھ یہ ہم الگ سے پورا دیکھیں گے گلائی کھوما کی جب ہم اینرڈجک بھی کریں گے نا تو وہ درگ وہاں سے الگ سے دیکھیں گلائی کھوما سپیسپیک بہت سپیشل کیسے اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی رہنے تھے سوگرین سائنڈروم ہے ڈرائی موت کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اڈورس ایفیکٹ دیکھیں ناؤزیا ہو سکتا ہے ومیٹنگ ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے سیلیویشن ہو سکتا ہے سویٹنگ ہو سکتا ہے ان کی ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے یہ جتنے بھی مسکورینک ریسپٹر ایکو نیست ہے مسکورینک ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ ساری ہو سکتی ہیں نا یہ ہمیں پتا ہے پچھلے ٹیبل میں ہم کر گیا ہیں اگر آور روز ہو تو یہ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے تھے ہمیں یاد ایٹروپین دیں گے ہم ایٹروپین مسکورینک ریسپٹر کو بلوک کرے گا تو ان کی ایکٹیویٹی انہیبیٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی اپنیفرین دیتے ہیں کارڈیو ایسکولر ریٹنشن کو ریورس کرنے کے لیے ہم سری سے بڑھنکو کنسٹرکشن ہوگی بیڑی کا ایڈیا ہو اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں پنیفرین دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ٹھیک ہی کر دیا ہو جائے اور بھونکر ڈائیلیشن ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ڈائریکٹ ٹٹنگ ہو گئے اگلے میں ہم دیکھیں گے سٹیل کولنگ اسٹریس انہیبیٹرز یا انڈائریکٹ ٹٹنگ جو ہے وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں